سقرات اگر یہ بات سن لے تو یقین کرو ایک مرتبہ پھر شدت غم سے بے ہوش ہو جائے مر جائے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ کبھی زندگی مت دینا امریکہ کے پارمر پریزیڈنٹ ٹرم جو ہیں ان کے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں ٹرم نے کہا ہے کہ فنٹاسٹک موڈی انہوں نے کہا کہ وہ ملاقات کریں گے فنٹاسٹک موڈی سے مجھ جیسا پاگل آدمی ہے سب نہیں سنتا میرے پاس وقت کی شدید کمی ہے پاگل کے بچے کیمرہ دیکھ کر کے تم لوگ بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہو موڈی نے بھارت کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ نو بڑی کن اگنور انڈیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے اور اس کا بنیادی حدف تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہندوستان کو تیار کریں کہ چین کے خلاف ویسے بھی جو بائی ڈن سے تو میٹنگ ہو ہی رہی ہے وہ آج میں میٹنگ ہو ہی رہی ہے اور پھر آن در سائیڈ ہو اپنے ایک یو این کا ایک الگ سے کونکلیو بھی ہو رہا ہے موڈی جنے الٹی بیٹم دے دیا ہے یو ایسے کو کہ ینایٹڈ نیشنز میں مجھے ویٹو پاور چاہیے یعنی کہ پرمنٹ سیٹ چاہیے ساری بات ہاں پہ بائی لیٹرل میٹنگز بھی کریں گے ٹھیک ہے اور پرائم نیسٹر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں انڈین کمیونٹی سے بھی وہاں خطاب کرنے جا رہے ہیں اور ایسی کمپنیوں کے سی ای اوز کو جو کہ یو ایس بیس کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کلیبوریشن کا بھی خطاب کرنے جا رہے ہیں ان کوانٹم کمپیوٹنگ میری بات انہیں پاکستان سے آگے نکل جانا کوئی انہوں نے بہت بڑا مارکہ نہیں مار لیا ورلڈ کی تھرڈ لارجس کنٹری بن چکا ہے ہم مانتے ہیں ہم لوگ انہیں اس بارے میں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا میں نے تو پہلی بات یہ کی کہ ہم میں جہلسی والا فیکٹر نہیں ہے ہمارے لحاظ سے مودی صاحب جیسے بھی ہوں جس طرح بھی ہوں جو بھی الکا بات ہم انہیں دیں لیکن اپنے لوگوں کے لئے وہ ہیرو ہیں ہمیں نظر آتا ہے اور کوئی ان کو مانتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے اور ایک ایسے سٹائٹس ان کو حاصل ہو چکا ہے کہ اب تو یہ بات کی جاتی ہے کہ دنیا کے جو پڑے کون فکس ہیں ان کو میڈی ایڈ کروانے میں بھی کوئی کر سکتا ہے تو وہ نرندر مودی آگئے امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ ٹرم جو ہیں ان کے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں ٹرم نے ہی کہا ہے کہ فنٹاسٹک مودی انہوں نے کہا کہ وہ ملاقات کریں گے فنٹاسٹک مودی سے مودی فنٹاسٹک ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اب وہ آ رہے ہیں تو ان کی ان سے میٹنگ ہوگی اور یہ بھی بتائی کا کہ کیا وجہ ہے کہ مودی سب بڑی پاپولر ہیں مطلب دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فنٹاسٹک مودی کوئی کہتا ہے کہ مودی is our boss اور کل ان کی سالگیرہ تھی تو ان کو بڑی مبارک بادے بھی دی گئی مودی نے بھارت کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ nobody can ignore انڈیا ٹرمپ کو ڈائیس پورا کے ووٹ بھی چیئے تو ڈیموکریٹس جو ہیں وہ انڈیانز کے ووٹس کو فور گرانٹڈ لیتے رہے ہیں تو ان کو شاید اتنی اوشکتہ یا ضرورت نامحسوس ہو رہی ہو ویسے بھی جو بائیڈن سے تو میٹنگ ہو ہی رہی ہے وارڈ میں میٹنگ ہو ہی رہی ہے اور پھر on the side وہ آپ نے ایک یون کا ایک الگ سے کونکلیت بھی ہو رہا ہے حالانکہ ایک خاص بات یہ ہے نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ مودی جی جو ہے وہ جنرل اسیمبلی میں سپیچ نہیں دینے جا رہے ہیں جو فوکس ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کا وہ قوارڈ سمیٹ ہے اور وہ سارے کے سارے دی وانٹ ٹو ریویو دو پروگرس جو کہ قوارڈ کے فریم ورک میں ہوئی تھی اور پٹیکلوری لاسٹ یئر میں ایجنڈا سیٹ کیا گیا تھا کہ انڈو پیسیفک ریجن کی اندر جو ڈیویلپمنٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے وہاں بھی چاروں ملکوں کے کیا گولز ہیں پھر ہاں آل دو فور کانٹریز اسپیر دو بی اب دیکھیں ورہاں اینڈین پرائیم نیسٹر تراغلز امریکنز وچھم وری کیرفل آسٹریلیانز وچھم جیپنیز وچھم اور پٹیکلوری ورہاں اینڈین پرائیم نیسٹر تراغلز ایسیا ایسیا پیسیف ساوتی اسیا اچھا اب آپ دیکھیں گے اگر اب نریندرا موڈی صاحب کی جو پریس کانفرنس یا پریس سلیز دیکھیں گے تھی you will find one thing which is there and that one thing پتہ ہے کیا that one thing is جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ نریندرا موڈی is talking about انٹر پیسیفک in everything ٹھیک ہے جی اب سننے میں آیا کہ تئیس سپٹمبر کو موڈی صاحب جو ہیں summit of the future جو United Nations جنرل اسمبلی نیو یوک میں اس میں وہ کتاب کریں گے اوڈی صاحب اس summit میں کہہ رہے ہیں اس summit میں کیا کہیں گے وہ کہیں گے سانو سگیریٹی کانسل کا میمبر بناو آپ کو پتہ انڈیا جو ہے خاصتہ observer research foundation and انڈیا کی جو ministry of external affair they have been working in very close collaboration ٹھیک ہے جی and وہ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں multilateralism پہ کام کر رہے ہیں اب دنیا کے جو leaders ہیں وہ summit میں participate کرنے جا رہے ہیں اور prime minister جو ہے وہ جسے کہتے ہیں انڈین community سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور ایسی کمپنیوں کے ceos کو جو کے یو ایس بیس کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کلیبوریشن کا بھی خطاب کرنے جا رہے ہیں and quantum computing and all that کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی صاحب کے ٹرم صاحب سے ملاقات کرنے کی وجہ سے جو ٹرم ہیں ان کو ان کے ووٹ میں فرق پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو موڈی کو ماننے والے ہیں امریکہ میں وہ پھر ان کو ووٹ دیں گے جو ایک وجہ یہ ہے ان کے ملنے کی تو فرق بھی پڑے گا کیا ان کے ووٹ تو اتنے زیادہ نہیں ہے کیونکہ امریکن ڈائی ان ڈائی سپورا ایک ڈیلھ پرسنٹ ووٹ ہوگا ان کا سیکن کچھ پٹکولر جو سوئنگ سٹیٹس پہ ہے وہ پہ وہ میٹر کرتا ہے اور دوسری بات وہ میٹر اچھا تو اس لیے بھی وہ انتر پڑتا ہے تو ٹھیک اگوڈ ریزن سوٹ ٹرم سپورٹ موڈی آلسو بکوز موڈی سوٹ موڈی سوٹ گیانہ سال ان کو ہونے آرہے تو یہ بھی فرق پڑتا ہے ان ان کو بھی مقام پر پہ پہنچا ہے تو ان کی ایک الگ دیتا ہے اور ایک ایسے سٹیٹس ان کو حاصل ہو چکا ہے کہ دنیا کے جو پڑے کون فکس کروانے میں بھی کوئی کر سکتا ہے تو وہ نرندر موڈی ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیو دوستو اگر آپ ہمارے ساتھ چڑھا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکون بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ سکے